سپریم کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں این اے ستانوے فیصل آباد میں دوبارہ گنتی کی نظر ثانی پر سمات ہوئی سپریم کورٹ نے علی گوہر بلوچ کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی جسٹس نائیم اختر افغان نے کہا آپ کا الیکشن ٹریبونل کے لیے اچھا کیس ہے مسیح تفصیل جانے کے اپنے نمائندے جہان زیب آباسی سے بتائیے گا جہان زیب دیکھیں قوم اسمبلی کے حلقہ این اے ستانوے فیصل آباد سے علی گوہر بلوچ کی دوبارہ گنتی کے حوالے سے نظر ثانی درخواست تھی جس کے اوپر اجسٹس نائیم اختر افغان اور امین الدین خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کی جب اس کیس پر سمات کا آغاز ہوا تو علی گوہر بلوچ کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ آروں کی جانب سے بروقت ری کاؤنٹنگ کی درخواست دائر کرنے کے حوالے سے ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ پوائنٹ مرکزی کیس میں نہیں اٹھایا گیا اس لیے ریویو کیس میں یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا جا سکتا اور یہ ریکارڈ یا دستاویزات ابھی پیش کیے جا رہے ہیں اگر یہ ریکارڈ مرکزی کیس میں پیش کیے جاتے تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا تھا سپریم کورٹ نے وقت دیا ان کے وکیل کو کہ آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں یا میرکز کے اوپر خارج کریں وقت سے کے بعد دوبارہ سمات ہوئی تو علی گور بلوچ کے وکیل نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ ہم میرکز کے اوپر اس کیس کا فیصلہ چاہتے ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جو مرکزی کیس کا فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے مرکزی کیس میں یہ اقرار دیا تھا کہ ریکاؤنٹنگ کے لیے ویڈین ڈی ٹائم برخواست کا دائر کیا جانا ضروری ہے بہت شکریہ جہاں زیب آباسی